تو دوستو آج امفرد صاحب کے لئے لیے کر آئے ہیں دیس دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں سب سے پہلی بڑی خرمہ آپ کو دائیں گے دوستو کہ مہاراشت میں من سے کار کرتاؤں نے ادب تھاکرے کے کافلے پر گوبر سے کیا حملہ بال بال بچی ادب تھاکرے کی جان ایران کے خلاف ازرائیل کی زنگ میں مدد کرے گا مسلم دیس مصر لڑاکو جہاجوں کو دے گا اپنے یہاں پر پناہ تو بھڑ کے مسلمان نے مصر کو بتایا اجرائل کا تلال بانگلہ دیس میں تکتہ پلٹ ہونے کے بعد راشتیہ ہندو بیر شینہ نے مسلمانوں کو دی دھم کی کہا 24 گھنٹے میں بھارت کو چھوڑ دیں ورنہ داڑی اکھاڑ کر بھیج دیں گے بانگلہ دیس غازہ پٹی کے اسکول پر ائر اسٹرائک کرنے کے بعد افخان یونیس سہر کو خالی کرنے کا اجرائل نے دیا آدیس 24 گھنٹے میں ہو چکی ہے سو لوگ کی موت ایوڈیا کے رام مندر نے رچہ دیس میں اتحاس ایوڈیا کے رام مندر میں 6 مہینے کے بھیتر 55 ارب رپیے کا ملا دان پورے دیس میں بنایا رام مندر نے ریکارڈ پردان منتری موڈی نے جاری کی 61 فصلوں کی 109 قسمیں کسانوں اور بیگینکوں سے کی ملاقات بھارت میں آئے گی اب کرانتی تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو ایک ایک کر بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اسے وید پر تو دوستو اگلی خبر کے اوڑ تو ایران کے خلاف اجرائیل کی مدد میں جھٹا مسلم دیس لڑاکو جہاجوں کو دے گا پناہ مسلمانوں نے کیا بروز جہاں دوستو آپ کو دا دے کہ ایران کی راجدانی تہران میں ہماس کے پرمک اسمائل ہانیا کی 31 جولائی کو ہی موت کے بعد ایران اور اجرائیل کے بیچ تناب چرم پر پہنچ گیا ہے ہانیا کی ہتیا کو لے کر ایران نے اجرائیل پر آروف لگایا ہے اور اس کے لیے اس پر کاربائی کرنے کی بات گئی ہے اسی استطیع میں مسلم دیس جورڈان کا نام اچھل کر سامنے آیا ہے بتایا یار آئے کہ مسلم دیس جورڈان نے اجرائیل کو اپنی ائر اسپیس کا اپیوک کرنے کی انمتی دینے کی پیسکس کی ہے وہی آپ کو دادے کی جورڈان نے کہا کہ اگر اجرائیل کا ایران سید ہوتا ہے تو اجرائیل ہمارے ائر اسپیس کا اپیوک کرے اور ہم اس کے لڑاکو جہاجوں کو اپنے دیس میں پناہ دیں گے اور اپنے دیس میں اس کے لڑاکو جہاجوں کو رکھیں گے وہی آپ کو دادے کی مصر کے اس بات کو لے کر اب دنیا بھر کے مسلمان بھڑک گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اجرائیل لگاتار فلسطینی بیگونا مسلمانوں کی ہتھیا کر رہا ہے اور اسی ہتھیارے کا ساتھ مسلم دیس مصر دے رہا ہے جو کی بلکل غلط ہے اسی بید پر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو مہاراشت میں ادب تھاکرے کے کافلے پر گوبر سے حملہ منسے نے کہا گھر میں گھس کر پیٹیں گے جہاں دوستو آپ کو دادے کی مہاراشت کے پورمک منتری اور شفصینہ پورمک ادب تھاکرے کے کافلے پر مہاراشت نب نرمار سینہ کے کارکرداؤں نے گوبر سے حملہ کیا ہے اس گھٹنا کو لے کر اب مہاراشت میں رانیتی تیج ہو گئی ہے سفصینہ نے راج تھاکرے پر حملہ بولا اور ان کی پارٹی کو سپاری بات بتایا ہے سفصینہ کے پربکتہ آنند دووے نے کہا کہ اب سمجھ آ گیا ہے کہ راج تھاکرے اور ان کی پارٹی کو سپاری بات کیوں کہا جاتا ہے جس طرح سے ادب تھاکرے کے کافلے پر تھانے میں حملہ کیا گیا اس گھٹنا سے سرکار پر سوال اٹھتے ہیں کہ آخرکار بہہ مہاراشت کے پورمک منتری کو سرکچک کیوں مہائیے نہیں کر پائی اسے ویدبرت دوستو اگلی خوال کے اور تو بانگلہ دیس میں تکتہ پلٹ ہونے کے بعد راشتیہ ہندو بیر سینہ نے دی دھمکی کہا 24 گھنٹے میں بھارت کو خالی کر دے روہنگیا مسلمان ورنہ داری اکھاڑ کر بھیج دیں گے بانگلہ دیس جہ دوستو آپ کو دعا دیں کہ بانگلہ دیس میں تکتہ پلٹ کے بعد وہاں پر ہندو اوپر ہو رہے حملے کو لے کر راشتیہ ہندو بیر سینہ نے ام مسلمانوں کو دھمکی دی ہے دراصل آپ کو دعا دے کہ راشتیہ ہندو بیر سینہ نے کائے کی 24 گھنٹے یا پھر 32 گھنٹے کے اندر روہنگیا مسلمان اور جو بانگلہ دیسی مسلمان بھارت میں رہ رہے ہیں وہ 24 گھنٹے کے بھیتر یہاں سے بھارت چھوڑ کر بانگلہ دیس بھاگ جائیں ورنہ ان کی داڑی اکھار کر بانگلہ دیس بھیج دیا جائے گا وہیں آپ کو دعا دیں کہ ان لوگوں نے اتپردیس کے گاجی آباد میں جھگی جھوپڑی میں رہ رہے ہیں لوگوں پر بھی حملہ کیا اور ان کو بانگلہ دیسی بتا کر ان کی زمکر پڑھائے گی اور انہیں دیس سے نکالنے کی بات کہی اسی وید پر تو دوستو اگلی خبر کے عورتو اسکول پر ائر اسٹرائک کرنے کے بعد خان یونیس کو خالی کرنے کا اجرین نے دیا آدھے 24 گھنٹے میں سو فلسطینیوں کی موت جہاں دوستو آپ کو دا دے کی گازہ میں ایک اسکول پر کیے گئے ہوای حملے کے بعد اب اسرائیل نے گازہ پٹی کے دچھڑ میں خان یونیس کو خالی کرنے کی چیتاب نہیں دی ہے اس میں اسرائیل دوارہ گھوسٹ مانب یہ چھیتر کا حصہ بھی سامل ہے دراصل آپ کو دا دے کی سنیبار کو نماج کے بخت ہوئے حملے میں سو سے آدھک لوگ کی موت ہو گئی تھی اسرائیل نے کہا کہ اس کا استعمال آتنکی کر رہے تھے اور حملے میں نو آتنکی بھی مارے گئے ہیں بھائیں آپ کو دا دیں کہ اسرائیل کی سینہ کی اوٹ سے سندیج جاری کیا گیا ہے کہ یہ اتری گازہ کو خالی کر دیں اگر انہوں نے خان یونیس کے اتری گازہ کو خالی نہیں کیا تو اسرائیل پھر سے ائر سٹائک کرے گا اسے بھی دوستو اگلی اکھور کے اوٹ تو آیودھیا رام مندر میں بھکتوں نے دل کھول کر دیا دان تین سال میں بنا دیا رکارڈ جہا دوستو آپ کو دا دیں کہ آیودھیا میں رام مندر پڑا پرچشتہ کو قریب سات مہینے ہوئے ہیں لیکن ایک رکارڈ رام مندر نے بنا دیا ہے درسلاب کو دادے کی رام مندر کے دربار میں بھکتوں نے کھولے من سے درسن کرنے کے ساتھ ساتھ دل کھول کر دان بھی دیا ہے یہی بجا ہے کہ رام مندر کو اب تک سات مہینے میں پچپن ارب سے ادھک روپیا دان میں مل چکے ہیں اتنا ہی نہیں اس رقم میں ویدیش سے ملا چندہ ویسہ ملے درسلاب کو دادے کی رام مندر کو ملے پچپن ارب روپیے کے دان میں ویدیش سے بھی یوگدان دیا گیا ہے اس میں قریب گیارہ کروڑ روپیے ویدیش سے چندے کے روپ میں ملے ہیں ویدیشی چندے میں سب سے یادہ دان نیپال سے ملا ہے جس طرح سے رام مندر میں دان ملا ہے اور اس میں بڑوتی ہو رہی ہے اس کے مدنیر یہ کہایا رہا ہے کہ آنے والے سمیہ میں یہ ریکارڈ بنا سکتا ہے اسے بھی بڑھتو دوستو اگلی خبر کے اور تو پردان مندری موڈی نے جاری کی 61 فصلوں کی 119 قسمیں کسانوں اور بیگیانکوں سے کی ملاقات جدوسو آپ کو دادے کی پردان مندری موڈی نے رویبار کو بھارتی کرسی انوسندھان سنسطان میں 61 فصلوں کی 109 قسمیں جاری کی ہیں اچھ اپج دینے والی جلوائیو انکول اور جیو سسکستہ فصلوں کی ان قسموں سے کسانوں کی جندگی میں وضلاوائے گا کسانوں کا منافع بڑے گا اس سے نریات بھی بڑے گا اس دوران پردان مندری نے کسانوں اور بیگیانکوں سے بھی ملاقات کی ہے اس دوران پردان مندری موڈی کے ساتھ کیندری کرشی مندری سبرا سنگھ چوہان بھی موجود رہے فصلوں کی ان قسموں کے مہتت پر چرچہ کرتوے پردان مندری نے کرشی میں مولے سنوردن کے مہتت پر بھی جوڑ دیا ہے اس موقع پر کسانوں نے کہا ہے یہ نئی قسمیں بہت فائدے مند ہوگی کیونکہ ان کے خرچ کو کم کرنے میں مدد کریں گی روہنگیا مسلمان اور جو بانگلہ دیشی مسلمان بھارت میں رہ رہے ہیں وہ چوبیس گھنٹے کے بھی تر یہاں سے بھارت چھوڑ کر بانگلہ دیش بھاگ جائیں ورنہ ان کی داڑی اکھار کر بانگلہ دیش بھی دیا جائے گا وہیں آپ کو دا دیں کہ ان لوگوں نے اتپردیش کے گاجی آباد میں جگی جوپڑی میں رہ رہے ہیں لوگوں پر بھی حملہ کیا اور ان کو بانگلہ دیشی بتا کر ان کی زمکر پڑھائے گی اور انہیں دیش سے نکالنے کی بات کہی اسے بھی بڑھتے دوستو اگلی خبر کے عورتو اسکول پر ائر اسٹرائک کرنے کے بعد خان یونیس کو خالی کرنے کا اجریل نے دیا آدھے چوبز گھنٹے میں سو فلسطینیوں کی موت جہاں دوستو آپ کو دادے کی گازہ میں ایک اسکول پر کیے گئے ہوای حملے کے بعد اب اجریل نے گازہ پٹی کے دچھڑ میں خان یونیس کو خالی کرنے کی چیتاب ندی ہے اس میں اجریل دوارہ گھوسٹ مانبی چھیتر کا حصہ بھی سامل ہے دراصل آپ کو دادے کی سنیبار کو نماج کے بخت ہوئے حملے میں سو سے آدھک لوگ کی موت ہو گئی تھی اجریل نے کہا کہ اس کا استعمال آتنکی کر رہے تھے اور حملے میں نو آتنکی بھی مارے گئے ہیں بھائی آپ کو دادے کہ اجریل کی سینہ کی اوٹ سے سندیج جاری کیا گیا ہے کہ یہ اتری گازہ کو خالی کر دیں جریل پھر سے ائر سٹرائک کرے گا اسے بھی بڑھتو دوستو اگلی خور کے اوٹ تو ایودھیا رام مندر میں بھکتوں نے دل کھول کر دیا دان تین سال میں بنا دیا رکارڈ جہ دوستو آپ کو دادے کی ایودھیا میں رام مندر پناہ پرتشتہ کو قریب سات مہینے ہوئے ہیں لیکن ایک رکارڈ رام مندر نے بنا دیا ہے دراصل آپ کو دادے کی رام مندر کے دربار میں بھکتوں نے کھولے من سے درسن کرنے کے ساتھ ساتھ دل کھول کر دان بھی دیا ہے یہی بجاہ ہے کہ رام مندر کو اب تک سات مہینے میں پچپن ارب سے ادھک روپیہ دان میں مل چکے ہیں اتنا ہی نہیں اس رکم میں بدیس سے ملا چندہ بھی سا ملے دراصل آپ کو دادے کی رام مندر کو ملے پچپن ارب روپیہ کے دان میں بدیس سے بھی یوگدان دیا گیا ہے اس میں قریب گیارہ کروڑ روپیہ بدیس سے چندے کے روپ میں ملے ہیں بدیس سے چندے میں سب سے یادہ دان نیپال سے ملا ہے جس طرح سے رام مندر میں دان ملا ہے اور اس میں بڑھوٹی ہو رہی ہے اس کے مدنیر یہ کہای آرائے کی آنے والے سمیہ میں یہ رکارڈ بنا سکتا ہے اسے بھی بڑھتو دوستو اگلی خبر کے اور تو پردان مندری موڈی نے جاری کی 61 فصلوں کی 119 قسمیں کسانوں اور بیگیانکوں سے کی ملاقات جہ دوستو آپ کو دادے کی پردان مندری موڈی نے ربیبار کو بھارتی کرسی انوسندھان سنسطان میں 61 فصلوں کی 109 قسمیں جاری کی ہیں اچھ اپج دینے والی جلوائیو انکول اور جیو سسکستہ فصلوں کی ان قسموں سے کسانوں کی جندگی میں وضلہ آئے گا کسانوں کا منافع بڑے گا اس سے نریات بھی بڑے گا اس دوران پردان مندری نے کسانوں اور بیگیانکوں سے بھی ملاقات کی ہے اس دوران پردان مندری موڈی کے ساتھ کیندری کرشی منتری سبرا سنگھ چوہان بھی موجود رہے فصلوں کی ان قسموں کے مہتت پر چرچہ کرت ہوئے پردان منتری نے کرشی میں مولے سنوردن کے مہتت پر بھی جوڑ دیا ہے اس موقع پر کسانوں نے کہا ہے یہ نئی قسمیں بہت فائدے مند ہوگی کیونکہ ان کے خرچ کو کم کرنے میں مدد کریں گی موسیقی موسیقی